بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے آئے جائے والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ سیون کر رہے ہیں پروپرٹیز آف میٹر آج ہم اس میں فائنڈ کرنے گے موڈلس آف ایلاسٹی سٹی آل ینگ موڈلس اس کو ٹینسائل موڈلس بھی کہتے ہیں فار کومن میٹیریل پیارے بچو ترن ٹو اللہ بیفور یو ریٹرن ٹو اللہ یہ تو تیہ ہے کہ ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے تو اپنا روح اللہ کی طرف سیدھا کر لیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ گناہ مت کرنا میرے سے نہ امید نہ ہونا اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑکا جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھ ہوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن جی دوسری میری سنت پیارے بچو قرآن جی کو تجمے سے پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق کریں یانگ موڈلس is the mechanical property that measures the stiffness of a solid material یانگ موڈلس جو ہے وہ ایک mechanical property ہے جو تھوس مادے کی سختی کی پیمائش کرتی ہے اصل میں یانگ موڈلس constant ہے ہم نے پچھلے لیسن میں جب بھوکس لا پڑا تھا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ stress over strain is equal to constant تو یہ جو constant ہے ہر material کا different ہوتا ہے تو آج ہم اس constant کو find out کریں گے اس کو constant کو یانگ موڈلس کہتے ہیں abarak length l0 اور جس کا cross sectional area a ہے اور اس کے اوپر ایک external force f equal to weight w stretch stretch length become l اس کی stretch کرنے کے بعد اس کی length l بن جاتی ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ یانگ موڈلس y اس کا symbol ہے it is stress divided by tensile strain تناو کی طاقت اب ہم نے let the change in the length of the rod that is equal to l minus l0 ٹھیک ہے اب ہم پہلے chapter میں پڑھ چکے ہیں کہ stress is equal to applied force over area تو اگر ہم stress جو ہے اس کو ہم کریں force applied force over area اور f is equal to f over a stress is equal to force over area اب ہم نے tensile strain جو ہے وہ ہے ہمارے پاس l minus l0 over l0 تو یہ ہمارے پاس آ گیا difference between the length over original length اب ہم یانگ موڈلس y کے لئے جو اس کے stress over tensile strain ہے اس کے اندر values place کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا f l0 over a into difference in the length ٹھیک ہے تو اس کا جو units ہیں young modulus کے newtons per square meter تو اب ہم آگے ایک numerical کرتے ہیں جس میں ہم اس کو find out کرتے ہیں ہمارے پاس جو given data ہے force a steel wire 1 meter long and cross sectional area 5 into 10 raised power minus 5 meter square stretch through 1 millimeter by a force of 10,000 newton find the young modulus of wire to this millimeter we convert and we have values placed f has 10,000 newton 1 meter length and difference in length is 0.001 meter ہے اور ایریا ہمارے پاس 5 into 10 minus 5 square meter ہے جب ہم ان کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 into 10 raised power 11 newton square meter یہ ہے آنسر Young's modulus of steel کا جو ہمیں problem ملی تھی اس کو ہم نے solve کیا ہے تو یہ ایک constant ہے ہر metal کا یہ vary کرتا ہے different ہے تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں